سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے جاری ہوں چکن اور ٹینڈے کا سالن اس کے لیے جو میں نے چیزیں لی ہے یہ ایک کلو میں نے ٹینڈے لیے تھے اس کو اچھی طرح دھوکے بھی میں نے اس کو کٹ لیا جس طرح کہ آپ کٹ لیے جس طرح کہ آپ کٹ لیے ہاف کے جی میں نے چکن لیا ہے دو بڑے سائز کے ٹماٹر لیا ہے پانس سے چھے ہری میرچے لیے تھیں دو بڑے سائز کے پیاس لیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے لیسن اور ادرک پیسا ہوا لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے دھنیا چوپٹ کیا ہوا لیا ہے ہس پہ زائی کا نمک لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے رڈ چیلی لیا ہے ایک چھوٹکی میں نے کلونجی لیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے دھنیا بارڈر لیا ہے ون ٹی سپون میں نے ہلڈی لی ہے یہ میں نے تھوڑا سا ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ اور چار سے پانچ میں نے ثابت کالی مرچی لی ہے سکس ٹیبل سپون میں آئل یوز کروں گی چلیں اب برانہ سٹارٹ کرتے ہیں پہل ایک برتر نوگی اس میں ڈالوں گی میں آئل آئل گرم ہو چکا تھا میں نے اس میں اگتیاز جاز دی ہے میں لائٹ دواؤں ہلتے سرائے کروں گی دواؤں ہلتے سٹارٹ ہو گئے میں اس میں ڈالوں گی لائچہ مرد درگ پیسا ہوا تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ میں اس کو بھونوں گی دو منٹ ہو چکا میں اس میں ڈالوں گی ہری مرچے اور ٹاماتر اس کو اچھا سا مکس کروں گی تقریباً تیس سیکنڈ تک میں اس میں بھونوں گی تقریباً تیس سیکنڈ تک یعنی کہ آدھے منٹ تک میں نے اس کو پکایا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی تمام مسائلیں اس کو اچھا سا مکس کروں گی تقریباً ایک سے دو منٹ تک میں اس کو بھونوں گی سیکنڈ سیکنڈ اس میں ڈالوں گی ہاب کب پانی اور اس کو رکھ کر دوں گی تقریباً 5 منٹ کے لئے لو فلم پر جھا کے مسائلہ اچھا سا پاک جائے اجہان ہے اس کی طویباً میں نے اس کو پانچ منٹ کے لئے لو فلم پر بکائے اس کو اس کا پاک سوکا ہے اب میں اس کو دو منٹ کھلا بھونائے لائے اس کو اجیرڈ مرچ سیکنڈ 2-3 منٹ پھونے کے لئے اس میں ڈالا لکھا۔ اس کے لئے حل دے دیں اچھا سا مکس کر لیا میں اس کو بھوننا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو اب میں اس کو بحضہ لکھا کر رکھ دوں گے اسے 20 مرے کے لئے ڈالا لکھا جائے پانی بھی میں اس میں نہیں ڈال ہوں کہ پانی کے بغیر ہی زیادہ اچھے بانتے ہیں آپ کو اگر ضرورت پڑے تو آپ دو ٹیبل سپون یا تھری ٹیبل سپون یا آپ کا پانی ڈال دیجئے گا تو اس کو میں اپ ڈھک کے رکھ دوں گی تقریباً بھی اسے پچیس منٹ کریے بلکل لو فلیم پہ دیکھئی جی میرا ڈھک کے تقریباً بھی اسے پچیس منٹ بلکل لو فلیم پہ پکایا تھا اس کو سارا الحمدلللہ الحمدلللہ بلکل تیار ہو چکا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور بلکل الادہ ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی دھنیا یہ دیکھئی جی میرا دھنیا ڈال دیا ہے ہمارے مزیدار سا سارا بلکل تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈی شاپ کروں گی دیکھئی جی مزیدار سا ٹیڈیں گوشت بلکل تیار ہو چکے ہیں مزیدار ہو جاتی ہے تو جاتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اپنی دماؤں میں یاد رکھے گا اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ